ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا دمکی دی اور پھر کہتا کہ اگر عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہوگی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا پاکستانیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے تو پاکستانیوں اس سے شرمناک دھمکی بائیس کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے اور کس کو دے رہے ہیں ملک کے پرائیم منسٹر کو ایلیکٹڈ پرائیم منسٹر کو ذرا کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو اور جو بھی آج یہ سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں پاکستانی نکلے ہوئے ہیں اس سادش کے خلاف سب سنیں سوال معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو پرائیم منسٹر تو میں تھا اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو کس سے وہ کہہ رہے بات کس سے مخاطب ہے اور اس کے بعد سادش شروع ہمارے جو ہمارے بیس ممبر آف پارلیمنٹ ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں ان کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو ہو تحریک انصاف تو بہت بری ہے ساد بیس پچیس کروڑ جیبوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو بتاؤ پاکستانیوں کے یہ سادش تھی یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون سے ملک کو اس طرح کی دمکی دی جاتی ہے پھر میرے پاکستانیوں میں ذرا آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب ہمارے سپیکر جپٹی سپیکر وہ اسیملی میں جا کے کیا کہتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے اس مراسلے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوت ہے میرا جو حلف ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کی میں حفاظت کروں گا یہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس مراسلے میں جس میں حفاظت طور پر عدم اعتماد کا لکھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میں ارجن کرتا ہوں اس کے بعد جو ہوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں اسیملی میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت آپ نے ووٹنگ کروانی ہے لیکن میرے پاکستانیوں آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو رات کے بارہ بجے عدالتیں کھل گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا میں نے پوری طرح ازاد ادلیہ کی جنگ لڑی مجھے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں ازاد ادلیہ کی جنگ لڑا تھا میں نے آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا میں کرکٹ کے زمانے سے چپنٹالیس سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے کبھی میں نے اپنی قوم کو کرکٹ کی کھیلوں کی گراؤنڈوں پر شرمندہ نہیں کروایا کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا اللہ کی اللہ کا کرم ایسا اس نے میری مدد کی پاکستان کے دو سب سے بڑے خیراتی ادارے دو شوکت خانم ہسپیٹل بنائے اور تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بن رہا ہے دو یونیورسٹیز بنائیں نمل اور القادر جزد نوے فیصد بچوں کا مفت